السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آئے ہیں پاکستان کے طریقے شہر سیالکوٹ میں تو سیالکوٹ کے کشمیری محلہ میں آئے ہیں اور ادھر ہم آپ کو دکھائیں گے علامہ محمد قبال صاحب کی ریشگاہ تو آؤ چلتے ہیں دوستو علامہ صاحب کی ریشگاہ کی طرف دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں علامہ قبال صاحب کے گھر کی طرف اور یہ دیکھ سکتے ہیں بزار میں سے گزر رہے ہیں اس کو یہ سارا کشمیری محلہ کلاتا ہے اور بزار کا نام بھی کشمیر بزار ہے یہ سیالکوٹ کا بڑا مشہور بزار ہے علامہ قبال صاحب کی ریشگاہ کی وجہ سے اس کا نام بھی بڑا مشہور ہے کشمیری بزار اس کو بولتے ہیں یہاں سے ہم پوچھتے ہیں اور یہ دوست بتا رہے ہیں کہ یہ بھلا گھر چونہ اقبال صاحب کا گھر ہے تو دوستو ہم اقبال صاحب کے گھر کے بلکل قریب آ چکے ہیں یہ بلڈنگ ہے یہ ان کے گھر کی بلڈنگ ہے اس کا برونی منظر آپ کو دکھا رہے ہیں اقبال منظر سیالکوٹ دوستو علامہ قبال صاحب کا خاندہ ستارہ سو پچاس میں جمہو کشمیر سے حجرت کر کے سیالکوٹ آگے علامہ قبال کا یہ گھر انیس سو بارہ میں ہے مکمل تمیر ہو گیا تھا اور اس کا نام اقبال منظر رکھا گیا ہے مکان علامہ قبال کے بڑے بائی نے تمیر کروایا تھا اس گھر کی عمر تقریباً ایک سو دس سال ہے ڈاکٹر علامہ قبال صاحب اسی گھر میں پڑے بڑے اور ادھر ہی پیدا ہوئے 9 نومبر 1877 کو اسی گھر میں علامہ قبال صاحب کی پڑے ہوئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ برونی منظر ہے گھر کا یہ باہر بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں اقبال صاحب کے بارے میں ان کی ہسٹری کے بارے میں ابھی ہم اندر چالتے ہیں گھر کے اور دیکھتے ہیں ادھر کیا کچھ پڑا ہوا ہے سیڑھییں چڑھ کے اوپر جا رہے ہیں ہم دوستو یہ دو منزلہ مارت ہے لائٹ گئی ہوئی ہے ادھر سے ہالکٹ میں آج ہندیرہ کافی ہے لیکن پھر بھی کافی چیزیں واضح ہیں یہ علامہ قبال صاحب کی مختلف تصیلے لگی ہوئی ہیں شہر مشرق علامہ محمد قبال صاحب کی یہ ڈیننگ ٹیبل پڑا ہوا ہے سین نے اس کے پیچھے بھی علامہ قبال صاحب کی تصیلے لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ادھر اور بھی بہت زیادہ تصاویر لگی ہوئی ہیں جو علامہ قبال صاحب کی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے رشتہ داروں کی ہیں اور ان کے دو سباب کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اقبال صاحب کی مختلف ادوار کی تصیلے لگی ہیں اس گھر کو یہ بھی دوستو ازازہ صلح کے ان کے بیٹے ڈاکٹر جوید قبال بھی ادھر ہی پیدا ہوئے اور ڈاکٹر صاحب بھی خود ادھر پیدا ہوئے گورنمنٹ پاکستان نے یہ مکان ایک لاکھ چاسی دار کے عوض انیس سو ستر میں خرید لیا اور پانچ سال تک اس کی تمہیر اور آئیش کا کام ہوتا رہا اور انیس سو ٹھتر میں اس کو میوزیم کا درجہ دے دیا گیا تب سے ادھر لوگ وزید کرنے آتے ہیں یہ بہت خوبصورت طرز کا بنا ہوا مکان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے بڑی تصویر لگی ہوئی ہے علامہ اقبال صاحب کی ادھر ان کے استعمال کی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن کچھ کمرے اب بھی باندھ ہیں لائٹ گئی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھا نہیں سکتے ابھی ہم باہر آگئے ہیں اور ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا گھر کے باہر بول لگے ہوئے ہیں ان کے جائے پدائش کے باہر اور ان کی مکمل ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ علامہ اقبال صاحب کا خاندان کب حجرت کر کے جمعہ کشمیر سے حجرت کر کے آیا ادھر سیالکوٹ میں اور کتنے عرصے میں یہ مکان تمیر ہوا علامہ صاحب نے ادھر کتنی عمر گزاری اب یہ ایمیوزیم کا درجہ رکھتا ہے دوستو یہ گورنمنٹ کا گورنمنٹ کی تحویل میں ہے ادھر کوئی ٹکٹو گیرہ نہیں لگی ہوئی لیکن ادھر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے یہ برونی منظر ہم آپ کو درخواہ رہے ہیں یہ کشمیر بزار بہت مشہور بزار ہے اور ادھر بہت راشت ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں علامہ اقبال صاحب کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہوا ادھر طریق پدائش سے لے کے طریق وفات تک اکی اپریال انیس سٹھتی کو علامہ صاحب وفات پا گئے تھے یہ ساری سٹری جو ہے اس بورٹ پر لکھی ہوئی ہے وزٹ کرنے والے لوگوں کے لئے سانی کے لئے دیکھے کہ وہ پڑ سکیں ادھر سے دوستو یہ آج بھی گھر جو ہے نا اپنی بلکل اصل حالت میں ہے بلکہ گورنمنٹ نے اس کا بہت زیادہ خیار رکھا ہوا ہے اور آج بھی ادھر جو نا علامہ اقبال صاحب کی خشبو آتی ہے دوستو اگر آپ کا سیال کو ڈانا ہو تو آپ اقبال منظر ضرور آ رہا ہے ساتھی دوستو ہم سیال کوڑ سے آپ سے اجازہ چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اللہ حافظ